خطبہ عید العظہ المبارک دس ذو الحجہ چودہ سو بیالی سجری بمطابق بیس جولائی دوہزار اکیس سوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن ابد الرحمن حزیفی حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد عقبار راشد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نیکیوں کے موسم میں بندوں پر خدا کے جتنے احسانات ہوئے اتنی بار اللہ اکبر میدان عرفات میں جتنے بڑے بڑے گناہوں اور پاپوں سے رحمان نے درگزر فرمایا اتنی بار اللہ اکبر مخلوقات میں سے جتنی بار کسی نے اللہ تعالیٰ کا تعریفی نغمہ علاپہ اتنی بار اللہ اکبر ہمارے بابرکت و بلند و بالا رب کی راضی ہونے تک اللہ اکبر جب راضی ہو جائے تو تمام اوقات پر محیط وڈیائی کے لئے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عرش کے وزن اس کی تعریفی کرمات کی سیاہی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی راضی ہونے تک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو رحمان و رحیم ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ایسا عظیم الشان شدید البرہان اور قوی الارکان ہے کہ جو وہ چاہے ہوتا ہے جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو عزت و سلطان کا مالک عزل سے احسان کرنے والا اور ہما وقتی مسلسل بھلائی کرنے والا ہے اللہ کی جانی و انجانی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اور وہی فضل و احسان کا مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنی اور صحب علم و ایمان کی گواہی کے مطابق وحدہ ولا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور قرآنی تعیید یافتہ جنہوں انس کی طرف بھیجے گئے اس کے رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جنہوں نے جہاد اور دلیل و برحان سے دینِ الہی کی مدد و نصرت کی حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ تعالی کے ملال و خفا سے اجتناب اور اس کی رضا جوئی سے اس کا تقویہ اختیار کرو کیونکہ رب کا یہ فیصلہ اٹھل ہے کہ اس کا مطیو فردمہ بردار کبھی بدبخت نہیں ہوگا اور نافرمان کبھی سعادت مند نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی کی گواہی کے کافی ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اے مسلمان واللہ تعالی کی گونا گو نعمتوں اور بے بہا احسانات کو یاد کرو جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اسی نے تمہیں تمہاری مو مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ناممکن ہے یقینا انسان بڑا ہی بے انصاف و ناشکرہ ہے اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت دولت ایمان ہے کہ جس سے انسان کا رتبہ اپنے رب کے ہاں بلند ہوتا اور جس سے وہ جنتوں کا مالک بنتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں اور حدیث میں ہے کہ جنت میں مومن مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا اسے احمد و ترمیزی نے روایت کیا ہے چنانچہ جو شخص دولت ایمان سے محروم رہا اس کے لئے دنیا کی ساری لذتیں بلکل بیکار ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپائیں کے کھا رہے ہیں ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ ایمان کا بدلہ اور صلح دنیا میں سب سے شاندار اور مرنے کے بعد والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی سب سے عالی و افضل ہوگا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لئے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا امان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن عظیم ہے کیونکہ قرآن ہر قسم کی عزت و عزمت اور فضیوت کی طرف رہنمائی کرتا اور ہر قسم کی زلت و رسوائی برائی اور محرومی سے رکھتا ہے ارشاد باری تعالی ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب جو بہت ہی سیدھا ہے قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم الشان مجزہ ہے جس نے اپنے نزول سے ہی انسان کو صرف دس کلمات پر مشتمل صورت سورہ جیسی کوئی ایک صورت بھی پیش کرنے سے عاجز و بے بس کر دیا ہے سنانچہ یہ امت اس قرآن کے حق کو ادا کرنے کے لئے میدان میں اتری اور اسے اس طرح حفظ کیا کہ اس کے کلمات آیات حروف رسمہ اور ضبط تک کو محفوظ کر لیا ارشاد باری تعالی ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سراپہ رحمت بنا کر نازل کیا اور فرمایا ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر دین و دنیا کی انگنت نعمتیں جنہیں سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا اور سب سے چھوٹی نعمت تک اگرچہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی وہ سب کی سب نعمت قرآن کے بعد ہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اے مسلمانوں تمہارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے احسانات پورے کر دی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ اور فرمایا اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاسکو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی پر پور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اے اقوام مسلم اللہ تعالیٰ نے تم پر نیکیوں کا احسان کیا اور اقوبات سے بچایا تاکہ تم نیکیاں کر کے اور برائیوں سے بچ کر اپنا اور کئی قسم کی نیکیوں تعاون کے ذریعے حد المقدور مخلوق قابلا کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تمہیں حکم دیا ہے کہ تم احسان کیا کرو جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد عباری تعالیٰ ہے اور سلوک کو احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ عدل بھلائی اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا اور بے حیائی کے کاموں نہ شائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے رکھتا ہے اور فرمایا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاشتی رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہ نہ بن یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے اور انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کی نیاز مند ہے سو وہ سب سے بڑھ کر اللہ کو پسند ہے جو اس کے نیاز مندوں کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرتا ہو اسے تبرانی وزار اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسے بھی کام کو معمولی نہ سنجو اگرچہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو خندہ پشانی سے ہی کیوں نہ ملو مسلم شریف تمہارا مذہب اسلام احسان مہربانی کمال دنیاوی عزت اور رخوری کامیابی و کامرانی کا دین ہے سو قرآن و سنت کو شریعت بنانا بندوں پر اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان سب سے عظیم مہربانی اور سب سے عالی کرم نوازی ہے اسی طرح اللہ تعالی کے احکام و فرائض انسانوں پر احسان خداوندی اور اس کی ممنوعات و محرمات اس ان کے لیے رحمتِ الہی ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے اور اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا اور فرمایا اور نہ تو اور نہ تو تور کی جانب تھا جبکہ ہم نے آواز دی بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے اس لیے کہ تُو ان لوگوں کو ہشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا کیا عجب بات کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں اور یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں یہی دینِ اسلام کا سب سے پہلا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا رکن ہے اور یہی اسلام میں ہر شرع مسئلے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور محمد رسول اللہ کی گواہی سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ محمد کے سوا کوئی اتباع و پیروی کے لائک نہیں اور یہ کہ اللہ تعالی کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و محبت کے بغیر ناممکن ہے اور یہ کہ کائنات کے ہر ہستی خواہو کوئی بھی ہو ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مقدم کیا جائے گا اور آپ کی تمام احادیث و اخبار ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں اور ہر قسم کا فیصلہ کرنے میں کتاب و سنت کی بالا دستی رہے گی چنانچہ جس نے ان دونوں گواہیوں کو اپنے سچے دل سے قبول کر لیا اور اپنی زبان سے ان کا اقرار و تصدیق کی اور اپنے آذار کے ساتھ ان کے مطابق عمل کے لئے سرنگو ہو گیا سو وہ اللہ کے بہت بڑے احسان کے حصول میں کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اسے جنت کی چابیہ اتا کر دی جیسا کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے بندے رسول اور وہ کلمہ خدا بندی ہیں جسے اس نے مریم تک پہنچایا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں اور یہ کہ جنت و دوزک دونوں حق ہیں اور تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا اس کے عامال خاکے سے بھی ہوں بخاری و مسلم رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں ایسے بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اپنے سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بلا شبا اللہ کا رسول ہوں اور اسی عقیدے پر زندگی بھر ڈٹا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اسے احمد نے رواد کیا ہے البتہ جس نے عادت و تقلید کتاب پر محض زبان سے دونوں گواہیاں دیں اور ان میں سے ایک یا دونوں کی تقزیب کرتا رہا اور عمل بھی ان کے برخلاف ہی کیا تو ان اس کے لئے گواہی دینا اسی طرح بیکار ہوگا جس طرح منافقین کے لئے بے سودھ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین قطعاً جھوٹے ہیں اور فرمایا منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ گواہی یقین اور صدق دل سے ہو اور اس سے واجب ہونے والے تمام اسلامی قوانون کو فعلو کیا جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور ہر اس چیز سے برات اختیار کرنا جس کی سوائے اللہ کے پوجا ہوتی ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے مسلمانوں تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں سو بندوں پر اللہ تعالی کی توحید والے احسان سے بڑھ کر کون سا احسان ہو سکتا ہے اور انسانوں کو غیر اللہ کی عبدیت کی غلامی سے آزاد کروانے والے اللہ کی تکریمیں انسانی سے بڑھ کر کون سی تکریم ہو سکتی ہے غیر اللہ کے لئے کی گئی ہر قسم کی عبادت عابد کے لئے غلامی اور نقصان کا باعث اور اس کے لئے ہر اعتبار سے بے سود ہوگی جیسا کہ ارشاد عبارتالہ ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لئے باعث عزت ہوں لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں وہ تو ان کی پوجہ سے منکر ہو جائیں گے اور روٹے ان کے دشمن بن جائیں گے لہذا توحید پر اللہ تعالی کی حمد و شکر ہے اور توحید پرست مضبوط ترین مخلوق ہے کیونکہ وہ اس مضبوط و قوی رب کا خاص بندہ ہے جو دنیا و آخر دونوں کا مالک ہے جبکہ مشرقمزور ترین مخلوق ہے کیونکہ اس نے مردہ مخلوق کی پوجہ کی ہے جیسا کہ ارشاد عبارتالہ ہے جن لوگوں نے اللہ تعالی کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے بودہ گھر مکڑی کا گھر ہی ہے کاش وہ جان لیتے یہ نماز جس کے ذریعے اللہ تعالی نے بندوں پر احسان کیا اور اس امت پر رحمان کی خاص مہربانے سے اللہ تعالی نے شبہ معراج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرتے ہوئے اسے پرد کیا اور چند شرطوں کے ساتھ یہی جنت کی گارنٹی ہے جیسا کہ ارشاد عبارتالہ ہے اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے اور اللہ تعالی نے اس نماز کو اپنے مقرر کردہ ہر دین میں فرض قرار دیا اور یہ جسم کی طہارت و زکاة ہے جیسا کہ فرمایا بے شک اس نے فلاہ پانے وال فلاہ پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا اور فرمایا تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غیبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا لوٹنا اللہ تعالی ہی کی طرف ہے میز یہی نماز رزقی حلال کی زمانت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاقید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے ہم تو اس سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں آخر میں بول بالا پریزگاری کا ہی ہے اور بدن کا ہر عضو بنواز سے اپنا اپنا حصہ لے گا جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے ہر ایک شخص کے ہر جور پر ہر صبح و ایک صدقہ واجب ہوتا ہے چنانچہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان میں سے ہر ایک کا پڑھنا ایک ایک صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا اور برائے سے رکنا بھی صدقہ ہے جبکہ شراء کی دو رکت نماز پڑھنا ان سب کی طرف سے صدقہ ہے مسلم شریف پس جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو وہ بزریہ فاتحہ اللہ کی تعریف کر کے اپنا بھلا کرتا اور عجر بڑھاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا مطالبہ کرتا ہے اور وہ ہے راہ راست کی طرف اداعت کا سوال اور پھر بزریہ نماز وہ آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے پر سلامتی بھیجنے سے ان پر احسان کر لیتا ہے اور اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والی ذمہ داری سے کچھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی بابرکت دعائیں مانگ لیتا ہے سوائے سوائے اقوام مسلم اللہ کی احسانات پر ہم اس کے شکر گزار ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دولت دے کر اللہ تعالی نے اغنیا پر احسان کیا تھا کہ وہ اس سے استفادہ کریں اور بہمی نفعوں اور ایسے کار خیر کے منصوبوں پر لگائیں جو مال کی حفاظت و اضافہ کا باعث ہیں اور جس سے معاشر ترقی پاتے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں زکاة کی فرضیت بھی اغنیا پر احسان ہے جس سے ان کا عجر و ثواب دبالہ ہوتا اور بڑی سزاؤں سے نجات ملتی ہے مال کے افاظ سے حفاظت ہوتے اور اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے فقراء و مساکین اور باقی تمام مستحق اقسام کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے اور جو بھی فرض یا نفل صدقہ کرتا ہے اللہ تعالی یقیناً اس کی آنے والی نسلوں کے لیے کئی گناہ مال کو بڑھا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرج کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال تھوڑا نہیں ہوتا یا فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالی اسے رفعت و بلندی عطا کر دیتا ہے اسے مسلم اور ترمیزی نے رواج کیا ہے اے مسلمانوں تم اپنے اوپر روزوں کی احسان عظیم کو کیسے فراموش کر بیٹھے ہو کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی نے تم کے اپنے تقوی اور خشیت کا خوگر بنایا جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ارشادِ باری تعالی ہے روزہ چونکہ خاص میرے لئے ہے لہذا میں بزات خود ہی اس کا بدلہ دوں گا اور اس کے مہینے میں اللہ تعالی نے بے بہا نیکیوں اور اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ احسان کی کئی اقسام اکٹھی کر دی ہیں اور یہ بھی ہم پر اللہ کی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے باپ ابراہیم خلیل کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کا تعاون کرنے کا حکم دیا جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مکر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف قیام رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا لہذا یہ بیت اللہ اہل زمین کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ساتوں آسمان پر بیت المعمور کی ہے جس کے گرد ملائکہ تواف کرتے ہیں اگر وہ گرے تو کعبہ کے اوپر ہی گرے گا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے کعبہ کو جو عدب کا مکان ہے لوگوں کی قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا یعنی لوگوں کے نفع اور مفادات کا باعث بنایا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینا وہی ہے جو مکہ میں ہے بڑی برکت والا اور عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے پس عبادت کی تاثیر اور قربانیوں کے باعث اس کی برکت پوری زمین کے لیے عام ہے اور جبریل علیہ السلام نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مناسک و مشاعر پر ٹھہرا یہاں تک کہ وہ ان سے آگاہ ہو گئے پھر ان مناسک کو انتہائی پوری طرح ادا کیا اور ان مشاعر پر ٹھہرے اللہ کی طرف سے ابراہیم و اسمعیل علیہ السلام کی درجزیل دعا کی قبولیت کے نتیجے کے طور پر جس میں فرمایا اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بندہ بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ملت ابراہیمی دے کر اس فرمان کے تحت اس کی اقتدامیں مبعوث کیا گیا جس میں فرمایا مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو کیونکہ اللہ تعالی نے چاہا کہ اس امت کے آخری لوگوں کو اس کے پہلے پہلوں سے جوڑ دے تاکہ یہ امت دین کی اس عظیم وراثت پر قائم رہے نیز یہ بیت العتیق تمام جہانوں کے لئے منارہ ہدایت بنا رہے اور اسلامی امت کی تاریخ ہمیشہ زندہ و جاوید محفوظ غالب اور آخرت سے جڑی رہے اور آج تم عید العدحہ کے دن میں ہو جس میں حج کے کئی اعمال ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام حج اکبر رکھا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سب لوگوں کو نیک عمل کا حکم دیا ہے اور جب سب کے لئے اس نیک عمل کا بجالانہ ناممکن ہوا تو اس نے حج نہ کر سکنے والوں کے لئے یوم عرفہ کا روضہ مشروع قرار دے دیا اور سنت ابراہیم علیہ السلام کی پیروے میں عام قربانی کو حج کی قربانی کے مثل قرار دیا جبکہ انہیں تقرب اللہ کی خاطر بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ نے ان کے سچے عظم کو جان کر زبعہ عظیم کا فدیہ عطا کر دیا اور قربانی کرنا بھی انہیں کی سنت کو زندہ کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اے مسلمانوں تمہارے لئے واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی کا ہر حکم اس کی خاص احسان کی بدولت ہی ہے سو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا اور چلا رحمی کرنا اسی طرح سب کے سب احکام خود عمل کرنے والے اور باقی مخلوقات کے لئے بھی احسان ہے اسی طرح رب تعالی کا کسی چیز سے منع کرنا بھی اس کا احسان اور بندے و مخلوق دونوں کو شر و نقصان سے بچانا ہے جیسا کہ شرک باللہ کسی جان کا قتل زنا لواطت قطر رحمی سود ظلم اور علاوہ عظی اللہ کی حرام کردت تمام امور ہیں جیسا کہ رشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور فرمائے اپنے رب کا حکم مالو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے تمہیں اس روز تو نہ تو کوئی پناہ پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی اگر یہ مو پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگاہبان بنا کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اللہ تعالی قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعث برکت اور اس کی آیا تو ذکر حکیم کو باعث نفع بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضی آپ فرمائے اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے دمام گناہوں سے بخش اشطلب کرتا ہوں تم بھی اس سے بخش اشطلب کرو وہی غفور رحیم ہے تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جو زبردست قابل ستاش عرص مجید کا مالک اور جو چاہے کرنے والا ہے میں اپنے رب کی جانی و انجانی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اور میں اس کی تمام خوبیوں کی تعریف کرتا ہوں سو وہی ہر قسم کی حمد و شکر کے لائق ہے اور میں اس کے بہت زیادہ فضل کا سوال ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور وہ ہر شئے پر گواہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور بذریہ قرآن مجید فضیلت دیئے گئے اس کے رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنے والے ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برک کے نازل فرباہ حمد صلی اللہ کے بعد اللہ کے احکام کی تعمیل اور اس کے منع کردہ امور سے باز رہ کر بہت بڑے عجر ثواب کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ اللہ کے بندو تمہارا آج کا یہ دن بہت بڑی فضیلت اور عظیم عید والا ہے جس میں حجاج کرام بذریہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ہمارے باپ ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے لئے قربانی کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے آج کے دن اللہ کے نزدیک تمام ایام سے افضل ترین ہے اور بندہ جن عمال سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے ان میں سب سے افضل قربانی کا خون بہانہ ہے اور آج تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے تم عام قربانی کا گوشت جبکہ حجاج حدی کا گوشت کھائیں گے اور قربانی اس اونٹ کی جائز ہے جس کی عمر پورے پانچ سال ہو اور اس گائے کی جو پورے دو سال کی ہو اور اس بکرے کی جو پورے ایک سال کا ہو اور اس مہنڈے کی جو چھے ماہ کا ہو اونٹ کو اگلی بائیں ٹانگ اگلی بائیں ٹانگ باندھ کر کھڑے کھڑے نحر کیا جائے گا جبکہ باقی تمام جانوروں کو بائیں جانم قبلہ رخ لٹا کر واجبی طور پر بسم اللہ پڑھ کر زبا کیا جائے گا جبکہ بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر پڑھنا مستحب نیز اللہمہ ہاظہ من کا والا کا پڑھنا مستحب ہے واضح بیماری والا یا بھینگا یا بغیر گودے والا کمزور یا ٹوٹے دانتوں والا یا کٹے کان والا یا ٹوٹے سنگو والا جانور قربانے میں قبول نہیں کیا جائے گا اور قربانے کے لئے موٹا تازہ صحت من جانور اختیار کرنا ہی چاہیے بکرا آدمی اور اس کی فیملی کی طرف سے کافی ہوگا جبکہ اون اور گائے میں سے ہر ایک ساتھ لوگوں کی طرف سے کافی ہے قربانے کے گوشت کو تحفہ دینا صدقہ کرنا اور اسے کھانا سب مسنون ہے قربانے کرنے کا وقت نماز عید کے بعد سے دو دن یا صحیح ترین قول کے مطبق تین دن تک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا ہم نے تجھے حضر کسر اور بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لئے نماز پر اور قربانے کر یقینا تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس عید کی برکات سے مالا مال فرمائے اور وعید کے دن ہمیں امن و امان والوں میں شامل کرے اے لوگو دنیا اور اس کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ یہ زوال کی طرف گامزن ہے اور یہ تمہیں کہیں نہ امید نہ کر دے اور اپنے عزیز و اقارب اور ان بھائیوں کو یاد کرو جنہوں نے کبھی تمہارے ساتھ نماز پڑی اور آج وہ تم میں نہیں ہیں یاد رکھو کہ تم بھی انہی کے راستے کے مسافر ہو اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیتے ہیں اے امان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس پر اپنی دس رحمت نادل فرمائے گا اللہ علیہ وآلہ وسلم